اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو آج ہمارے یہاں مفقود ہے جو ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو چکا ہے اور جس حق سے پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت میں عورت کو محروم کر دیا گیا تھا بلکل اسے محروم کر دیا گیا کبھی کسی نے اعدانے کیا وہ کیا مسئلہ ہے؟ وراست کا مسئلہ ہے جائداد میں بٹوارے کا مسئلہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں معاشرہ یہ سمجھتا ہے اور دیگر دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مرد عورت کا ذمہ دار ہوتا ہے لہٰذا جائداد میں میت کے ترقے میں میت کی میراز میں صرف مردوں کو حق ملے گا کیونکہ مرد یا عورت کی کفالت کرتے ہیں شریعت کہتی ہے نہیں یہ بات غلط ہے شریعت کہتی ہے نہیں یہ مسئلہ درست نہیں شریعت کیا کہتی ہے سورہ نسا کے آپ آیت پڑھیں فرمایا اللہ نے آدمیوں کا حق ہے اس مال میں جو اس کے والدین یا رشتے دار چھوڑ کر جائیں اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا عورتوں کا بھی حق ہے اس مال میں اس جائداد میں جو اس کے والدین یا اس کے رشتے دار چھوڑ کر جائیں جو بات مرد کے لئے کہی اسلام نے قرآن جو بات مرد کے لئے کہتا ہے کہ مرد کا حق ہے اس کے والدین یا اس کے رشتے داروں کے مال میں وہ ان شریعت یہ بات بھی کہتی ہے کہ عورت کا حق ہے اس کے والدین اور اس کے رشتے دار کے مال میں مِمَّا قَلَّ مِنْ هُوَوْ قَثُورُ چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مرنے والا اگر سو روپیہ چھوڑ کر جاتا ہے تب بھی مرد کو اور عورت کو اس میں سے وراست دی جائے گی اور مرنے والا چاہے ایک کروڑ چھوڑ کر جائے تب بھی مرد کو بھی ملے گا اور عورت کو بھی ملے گا شریعت نے محروم نہیں کیا ہے اس کے بعد تیسری بات فرمایا نصیبا مفروضا ہر ایک کو اس کا اپنا حصہ ملے گا جو شریعت نے فرض کیا ہے جو شریعت نے فرض کیا ہے ہجماریہ مسئلہ ہے ہر خاندان ہر گھر میں یہ چیز مفقود ہو جائے اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی دے رہا ہے عورت کو اس کا حق لیکن مذہب اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ جہاں مرد کو وراست میں حق دیا جائے گا وہیں عورت بھی اس مال میں اس جائداد میں اس میراس کی وارث ہوگی جتنا شریعت اسلامیہ نے اس کے لئے حصہ رکھا ہے چاہے مال سو روپے ہو چاہے مال ایک لاکھ ہو چاہے مال ایک کروڑ ہو چاہے کتنی ہی زیادہ پروپرٹی اور جائداد اور روپے پیسے کیوں نہ ہو لیکن جہاں مرد حق دار ہے وہیں عورت بھی حق دار بنے گی نصیبا مفروضا اور سارے لوگوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا لیکن جو بندہ جو بندہ اسلام کی اس تعلیم کو نہیں سمجھتا اور عورت کو جائداد سے محروم کر دیتا ہے عورت کو مال سے محروم کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے مرد کو تو حق دے گا بھائیوں کا خیال لکھے گا اور دیگر لوگوں کا خیال لکھے گا عورت کو بھول جائے گا بیوی کو بھول جائے گا بیٹی اور بہن کو بھول جائے گا ماں کو میت کے میت کے مال میں سے حق نہیں ملے گا تو اللہ نے فرمایا ایسے بندے کو خیامت کے دن اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایسے بندے کے لئے رسوہ کو نہ دا اسلام نے من جملہ من جملہ عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت مال کی وارث بنے گی مال میں اس کا حصہ دیا جائے گا اور مال کی وہ میت کے مال کی وہ وارث بنے گی مال کی وارث بنے گی